بسم اللہ الرحمن الرحیم چیزیں بتاتے رہے مگر کسی بھی اہم سوال کا جواب دینے میں ناکام رہے کیا سپریم کورٹ کے اہم سوالات کا بوجھ شاہد حامد اور سلمان اکرم راجہ اٹھا پائیں گے خاجہ ساتھ رفیق کی آج پھر عدلیا میڈیا انکرز اور کچھ نادیدہ قوتوں پر شدید تنقید جبکہ خاجہ عاصف اور رانہ سناولہ بھی پیرما کیس کے پیچھے کچھ نادیدہ قوتوں کے ہونے کا الزام لگا چکے ہیں یہ نادیدہ قوتیں آخر کون سی ہیں تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے پرگیام کے دوسرے حصے میں آپ کو بتائیں گے کہ بلاول بھٹو کا پنجاب کا شو فلوپ رہا بلاول پنجاب میں عوام کو باہر نکالنے میں بری طرح سے ناکام نظر آئے کیا عاصف علی زرداری نے بلاول بھٹو کی لٹیا ڈبو دی ڈاکٹر عاصم اور آیان علی کو بچاتے بچاتے کیا پیپلز پارٹی خود ڈوب گئی پرگیام کے آخر قصے میں آپ کو بتائیں گے کہ چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس ساقب نصار سپریم کورٹ کا ایک بار پھر سے سنہرہ دور واپس لے آئے تین سال کے بعد پھر سے لوگوں کی امیدیں سپریم کورٹ کے ساتھ بند چکی ہیں جسٹس ساقب نصار عوامی اہمیت کے آٹھ از خود نوٹس لے چکے کیا جسٹس ساقب نصار اقدامات ان کے موزور اداروں کو لگام ڈال سکیں گے اس کے ساتھ ساتھ دوسرے جانب سپریم کورٹ میں سانہہ کوئٹہ کے از خود کیس کی سماعت بھی ہوئی سانہہ کوئٹہ میں درجنوں قیمتی جانوں کا زیاہ ہوا آئی جی بلوچستان احسر محبوب سپریم کورٹ میں اپنی مظلومیت کا رونا ہی روتے رہے حکومت سانہہ کوئٹہ پر عمل کرے گی یا پھر نہیں سپریم کورٹ حکومت پر برہم نظر آئی آمیر صاحب سب سے پہلے پانیما کے اس مقدوم علی خان صاحب نے آج اپنے دلائل مکمل کر لی ہے سات دن تک وہ اپنے دلائل دیتا رہے اوورال آپ اس کیس کو کس طرح سے اب دیکھ رہے ہیں مقدوم علی خان صاحب کیونکہ پرائم نسٹر کے وکیل ہیں تو اس لیے ان پر بہت زیادہ کندوں پر بوش تھا اور عدالت نے ان کو میکسیمم ٹائم دیا کہ کسر نہ رہا جائے کسی کو گلا شکوہ نہ رہا جائے کہ جناب آپ کو ٹائم نہیں ملا انہوں نے اپنا جو کیس ہے وہ ٹیکنیکل اس پہ رکھا اور یہ وکیل کرتے ہیں کہ جب فیٹس پہ کمزور ہوں فنبل کر رہے ہوں تو وہ ٹیکنیکل پہ چل جاتے ہیں ٹیکنیکلیٹی سے کھیلتے ہیں مگر ٹیکنیکل کے اندر جو ہے نا تھوڑا سا وہ نون ٹیکنیکل ہو گئے تھوڑا سا وہ اس لیے کہ ان کے تین مین چیزیں تھی ایک یہ انہوں نے جوریسڈکشن پہ پکڑا کہ جناب عدالت جو ہے نا آپ سنی نہیں سکتے آپ یہ جو انہیں ایک سو اچھراسی کے تین کے تیہ جس کے در مفاد عامہ اور انسانی عقوب کا معاملہ ہوتا ہے اس میں کیسے آپ سن سکتے ہیں وہ عدالت نے نہیں ان کی مہرلہ اسبانیوں نے کہا جناب یہ آپ ہمیں نہ بتائیں یہ بیس کروڑ عوام کا مسئلہ ہے آج یہ عدالت رہی کا بیس کروڑ عوام کا مسئلہ ہے اور عدالت اتنی اس پہ آگے جا سکتی ہے کہ اس سے مزید آگے جا سکتی ہے پیچھے نہیں آپ جا سکتی اور ویسے بھی اس چیز پہ ان کے وکیل کا پہلے کیونکہ سلمان باٹ صاحب اس چیز سے اپوزٹ کر چکے تھے تو مکتوم صاحب کے لیے مشکل تھا کہ اپنی کیس کو دوبارہ ریورس کرنا وہ ایک ان کی نہیں چاہ سکی 66 پہ انہوں نے کہا کہ عدالت کا اس کے اوپر اختیار نہیں ہے پارلیمانی چیزوں کے اوپر وہ بھی جناب شواہد کے طور پہ ہم آپ کو یوز کر سکتے ہیں دوسرا ان کی سٹیٹیجی تھی انسلیٹ کرنا پرائیم نیسٹر کو باقی کیسز سے کہ باقی پیادے فیل ہاتھی اگر یہ مارے بھی جاتے ہیں تو بادسیاہ بچا رہے اسی لیے تین وکیل کیے گئے تو اس کے اندر بھی میں سمجھتا ہوں کہ کامیابی اتنی نہیں ہوئی کہ کفالت کا کیس تھا کفالت کا جو رہا کہ کیا آیا مریم بی بی وہ ان کی کفالت میں تھی یا نہیں تو عدالت نے اس کے اوپر سوال ابھی پینڈنگ چھوڑ دیا وہ ان کی بات کنسیڈ نہیں کی کہ وہ سمجھ نہیں آتا کہ بیٹے کو آپ پہلے ان کے نام پہ زمین خریدتے ہیں پھر ان کو آپ وہ پیسے دے دیتی ہیں وہ گھر میں ہی گردش کر رہی ہے تو وہ اس پہ بھی سوال پینڈنگ رہا کفالت ایمپارٹنٹ اس لیے بھی ہے کہ کفالت لنک کرتی ہے پرائیم نیسٹر کو کیس کے ساتھ اگر بچوں کا ثابت بھی ہو جائے اس کی سزا کیوں ملے یہ کیونکہ کفالت کے ذریعے مریم اگر کفالت میں ان کی آ جاتی ہیں تو آلیڈی ان کے جو ہزبنٹ صاحب ہیں ان کے اوپر سفدر صاحب کے اوپر تو ہے کہ انہوں نے اپنی یہ جس کمپنی کی وہ ٹرسٹی بتائی گئی ہیں تو وہ شو نہیں کہی تو ان کا کیس تو کمزور ہے پرائیم نیسٹر کا بھی کمزور ہو جاتا ہے کیونکہ وہ اگر ان کی غلط بیام نہیں اور ان کی نام بتانے کے جو فیٹس ہیں وہ نکل آتے ہیں اور جو بھی اس سے لیٹڈ ہے یہ جڑی بھی ہیں پرائیم نیسٹر سے باقی بچے نہیں جڑے بے اس لیے کفالت بڑی امپورٹن ہے وہ بھی اوپن رہ گئی وہ بھی جو ہے کیس یہاں بھی اوپن ہے تیسرا جو تھا نئی جو چیز میں کل گئی وہ عدالت نے وہ منی لانڈرنگ کا کہ جناب یہ اس پہ شواد آگئے بلکہ نئی انہوں نے جو انفرمیشن دی اس میں سے نیا وہ نکل آیا کہ جناب یہ باون کروڑ روپیہ جو ہے یہ گردش کر رہے ہیں عدالت کے خیال میں اور انہوں نے اس کے اوپر منی لانڈرنگ کے نئے سوال نکل آئے ہیں جس کے اندر جو ہے کل جو کلاسہ صاحب تین دن سے دکھا رہے ہیں کہ وہ چھبیس سوال جو عدالت کا چھبیس سوال پوچھیں آج انہوں نے اپنی ٹیکنیکل اس کے اندر رہے وکیل صاحب اکدوم صاحب مگر وہ چھبیس سوالوں کا کوئی جواب ہی نہیں دیا انہوں کا یہ اگلے وکیل بتائیں گے انہوں نے اگلوں کے لیے چھوڑ دیا ہے مگر یہ ہے کہ اس میں آخری بات کہ رحمان ملک کی رپورٹ اور عساق ڈار صاحب کا بیان حلفی وہ دو لاشیں تھی وہ زندہ ہو گئی ہیں اور آخری عدالت نے جو یہ فائن لیکھا ہے نا کہ جناب یہ ایک لاش ہے اور یہ ہم نے کیونکہ عدالت نے ہم کہتے رہتے ہیں بتاتے رہتے ہیں لوگ کو کہ اس میں انکیزٹی پوزیشن لے لی ہوئی ہے کہ عدالت نے وہ خود تفتیش کرنے کا ذمہ اپنے آپ پہ لے لیا ہوئی ہے اور یہ بھی انہوں نے کہا ہے کہ جناب یہ 62 63 کے جو پراری نظیریں دے رہی ہیں یاد رہے کہ مخدوم صاحب نے بڑی اکل مندی کی کہ اکثر نظیریں جو انہوں نے دی پرانی وہ انہیں ججیز کی نکال نکال کے لائے یہ انہوں نے کمال کیا مگر انہوں نے عدالت نے یہ کہا ہے کہ جناب یہ نئے حالات میں پرائم نیسٹر اور پاکستان 20 کروڑ عوام کا مسئلہ ہے تو ہم نئی مسائلیں قائم کر سکتے ہیں ہمیں ہماری جورسٹکشن کا نمپ دائے یہ آپ نے ٹیکنیکل جو بات کی ہے کلاسہ صاحب ٹیکنیکل بنیادوں پہ مخدوم صاحب کھیلتے رہے عام سوالات جواب تو کوئی نہ مل سکا تو کیا شاہد حامد اور سلمان اکرم راجہ صاحب اٹھائیں گے انہیں سوالات کا بوچ آج بڑی ایک بڑا اہم سوال ہے آپ کا بھی دیکھنا پڑے گا کہ انہیں سلمان اکرم راجہ صاحب نے جو اپنی ساری ریپوٹیشن اپنی گوڈ ویل اپنا ایک سٹیچر وہ انہوں کمپرمائز کیا ہے اس کیس کے لیے تو اس میں سے کیا ان کے پاس ایسے ایوی ڈینسز تھے وہ مجبور ہو گئے کہ ایک پپلر ایک ریسپیکٹبل جو ان کا یہاں سٹیٹس یہ تھا تو وہ کونسی ایسی وجوہات تھیں کونسی ایوی ڈینسز تھے جو پچھلے وکیلوں کے پاس نہیں تھے سلمان یہ بڑھ صاحب کے پاس یہ اکرم شیخ صاحب کے پاس جو اب ان کو دکھائے گئے ہیں شیئر کیے گئے ہیں جس کی وجہ سے یہ راضی ہو گئے شاہدہامی صاحب کو چھوڑ دیں شاہدہامی صاحب وہ کسی کے بھی وکیل بن سکتے ہیں اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ ان کو آپ مطمن کریں وہ مطمن کرتی تھا بقول یہ فواد چودری کہ کہ ساڑھے تین کروڑ پر اتنی بڑی رقم ہوتی ہے جو پہ ان کو اورینٹ ٹرین کیس میں مل گئی اس کے بعد کوئی بھی مطمن ہو جائے گا نہیں جی بالکل آپ کا کیس تو جائز اس لیے شاہدہامی صاحب کو تو چھوڑ دیں درہ دو منٹ کے لیے اصل جو میں دیکھنا چاہا رہا ہوں میں انٹرسٹیڈ ہوں کہ وہ کونسی ایوی ڈینسز تھے کونسی ایسی چیزیں تھیں جنہوں نے سلمان اکم راجہ صاحب جیسے بندے کو جو نواز شریف کے خلاف آئی ایس ای اسکر خان کیس میں بقیتہ پیش ہو کے اکیلے سنگل ہینڈل انہوں نے کیس جیتا جس میں یہ تھا کہ نواز شریف صاحب نے آئی ایس ای سے پیسے لے کہ بینجر بھٹو کا خلاف الیکشن ریکنگ کی تھی اس وقت یہ پرسیکیوٹ کر رہے تھے کہ نواز شریف صاحب جو ہیں یہ انہوں نے غلط طریقے سے پیسے لیے اب تو یہ ہے نا کہ انہوں نے بہر پیسہ اب لیا ہے انہوں نے غلط انداز میں پیسے بنے اس وقت یہ تھا کہ پاکستان کا پیسہ تھا تو نواز شریف صاحب کو آئی ایس ای نے دیا میں انٹرسٹڈ ہوں کہ ان کے پاس کونسی ایک چیز نکلتی ہے وہ میں اس میں دیکھنا چاہوں گا دوسرا بڑا اہم چیز ہے مخدوم علی خان صاحب پر میرا خیال ہے آئی ہوپ کہ جو میں نے یہ چیزیں لکھی ہیں یہ ٹھیک ہوں گی اگر ہم غلط کہہ رہے ہوں تو پلیز ہمیں کریکٹ کر دی گئے کیونکہ جوڈیشل معاملہ ہے لہٰذا اگر اس پہ کسی کو اعتراض ہو کہ ہم یہ غلط کوٹ کر رہے ہیں تو ہمیں کریکٹ کیا جا سکتا ہے آج بڑی انٹرسٹنگ بات ہوئی کہ مخدوم علی خان صاحب جب وہاں پہ اپنے دے رہے تھے آرگومنٹس تو ایک آرگومنٹس میں وہ کہتے ہیں کہ یہ حکومت پاکستان جو خود اب انہوں نے حکومت پاکستان کو بھی اس میں شامل کر دیا ہے جیتے جنرل مشرف نے کیا تھا کہ پورے آرمی کور کمانڈر ڈی جی اے سائی بلا بلا اس دور کے سب کو بغاوت کیس میں ڈال دو تو آج مخدوم علی خان صاحب نے ڈریک کر لیا حکومت پاکستان پہ بھی الزام لگا دیا ہے یہ سچی بات کی بقول ان کے کہ حکومت پاکستان نے بھی آف شور کمپنیاں بنائی ہوئی ہیں جن کی بنیاد پر یہ بہر بزنس کرتے ہیں سو اگر ان کا کہنا یہ تھا کہ نواز شریف صاحب نے بنائی ہوئی ہے جو ریاست پاکستان نے بھی آف شور کمپنیاں بنائی ہوئی ہیں جو مجھے سمجھا رہی ہے اس پہ انہوں نے دو تین مثالیں دیں جو نیو یارک میں ان کے یہ ہوتیلز ہیں وہاں پہ انہوں نے کہنا آپ کی یہ ٹیکس سے بچانے کے لیے حکومت پاکستان نے وہاں پہ آف شور کمپنیاں بنائی تھی اور انہی کمپنیوں کے بنیاد پہ یہ آپ کے ہوتیلز جو ہیں ہماری پی اے یہ وغیرہ کہ ہماری ملکیہ پہ ہیں تو اس پہ جسٹس یہ خوصہ صاحب نے کہا کہ آپ یہ مثالیں دیکھ کر اپنے موکل کو انہوں نے آف شور کمپنیاں بنائی یا ان پہ جو آتی ہیں چیزیں آپ ان کو سچا ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کیونکہ ریاست پاکستان نے بنا لیئے ہیں آف شور تو میں نے آپ نے وزیراعظم نے بنا لیئے ہیں پھر تو چھوٹی بات رہ جاتی ہے تو اس پہ انہوں نے فرمایا وزیراعظم صاحب وکیل مقدوم علی خان صاحب نے انہوں نے کہا جناب کہ آف شور کمپنیوں کے ذریعے ٹیکس کو چھپایا نہیں جایا جاتا بچایا جاتا ہے ذرا دیکھیں سی ذہین لوگ کیسی چیزیں ڈھونڈ لیتے ہیں کہ ٹیکس ہم ہم چھوٹا نہیں رہے چھپا نہیں رہے بچا رہے ہیں ذرا ٹیکنیکل ذرا عامر صاحب ذرا ان کی وہ دیکھیں ذرا وارداتیں دیکھیں جو ہمارے جیسے تو ہم تو اتنے اقل ماند نہیں ہیں اس طرح کی چیزیں اگر سمجھ سکیں اس پہ جسٹس عظمت صاحب نے بڑا اہم اور مینکفل کومنٹ کیا کیا صاحب بریک سے واپس آگے نا وہ بتا دیں چلیں ایسے کر لیں بڑا اہم ہے جس پہ مقدوم صاحب جو ہے نا چلیں آئیں بریک کے بعد چلیں بلکل ایک چھوٹی سی بریک لے لیتے ہیں بریک سے واپس آئیں گے وہ اہم کومنٹ کیا ہے وہ تو جانیں گے اس کے ساتھ ساتھ جو نون لیگی رہنما ہے ایک بار پھر سے جو ادلیا پہ کریٹسائز کر رہے ہیں انکرز پہ سپیشلی میڈیا پہ کریٹسائز کر رہے ہیں آخر اس کی وجہ کیا ہے وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے ہمارے ساتھ رہے ہیں بریک کے بعد ایک بار پھر سے پرگیام میں ہم آپ کو خوشنام دیت کریں گے کلاسہ صاحب آپ کو آرگومنٹ ہمارے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہے تھے میں یہ بتا رہا تھے جب انہوں نے بتایا کہ جناب کے یہ کوئی ٹیکس بچانا یا ٹیکس چھپانا کوئی اتنی بڑی غلط بات نہیں ہوتی تو اس پہ جسٹس عزمت صاحب نے بڑے مینکفل ریمارکس دیئے کہ اس کا مطلب ہوا کہ آپ بھی یہی کچھ کرتے ہیں میرا خیال ہے جو ہم نے آپ کو یاد ہوگا ایک پروگرام کیا تھا جس میں اگین ہماری سٹوری نہیں تھی بہر کے پریس میں چھپی تھی جس پہ انہوں نے خدا کے برجین انہوں نے دیا تھا اس میں یہی تھا کہ مخدوم علی خان صاحب کی بھی اپنی آف شور کمپنی تھی جو انہوں نے وہاں پہ ایک سکیم ہے ہی تھی کہ آپ کو پورتگال میں وہ ہمارے پروگرام میں آئے بھی تھے اگر پورتگال میں اگر آپ کو نیشنیلٹی چاہیے تو آپ اس کے لیے وہاں پہ پرپرٹی خریدے ہیں اپنی اس کے لیے خریدے نیشنیلٹی کے لیے خریدے تو ان کے الفاظ سے میرے پاس اکامہ ہے جو ان کے الفاظ سے لیکن کہ نیشنیلٹی نہیں ہے مجھے دونوں کا فرق ہے مجھے نہیں پتا اس میں کیا ہے ایک چیز دوسرا اس میں جو اہم چیز تھی آمر صاحب اس کو ایکسپلین کریں کہ انہوں نے کہا تھا کہ یہ جو آمر نے پوچھا تھا یہ جو ڈریکٹر بنائے جاتے ہیں اس کے آف شور کے تو یہ جنون ہوتے ہیں آپ کبھی ان سے مل نہیں ہے تو انہوں نے کہ جناب ہم تو ان کو جانتے نہیں ہوتے وہی کمپنی ہوتے اس کو پیسے دیتے ہیں اپنی مرضی کے اے بی سی ڈی ان کو بٹھا کے وہ بنا لیتے ہیں سو یہ جو بڑا یہ کومنٹ بڑا ایک اہم کومنٹ ہے ان پہ ایک مخدوم علی خانہ پہ جسٹس عظمہ صاحب کا کہ اس کا مطلب ہوا آپ یہی کچھ کرتے رہے ہیں وہ کرتے رہے ہیں ہم یہ نہیں پتا یا مخدوم صاحب پہ بات کہہ رہے تھے یا وہ وزیراعظم پہ بات کہہ رہے تھے یہ آرگومنٹ دیا جاتا ہے کہ جناب آف شور کمپنیاں لیگل بھی ہوتی ہیں ان لیگل بھی غیر کانونی بھی ہوتی ہیں کانونی بھی ہوتی ہیں دو چیزیں ایک یہ کہ ڈیکلیئر ہونی چاہیے یہاں پہ جو کہ پرائیم نیسٹر کی یہ کمپنیاں آج تک کبھی نہیں تھے کسی نے ڈیکلیئر کی اور یہی اسی لیے مریم بی بی کا کیس کیپٹن سفدر کے اس میں نہ کرنے ایون اگر وہ صرف ٹرسٹی بینیفیشری ٹرسٹی نہیں بھی تھی ٹرسٹی بائی نیم تھی صرف تب بھی نہ چھپانے کے اوپر ان کا بڑا سنگین ان کے اوپر یہ کیس ہے کیپٹن سفدر کی سیٹ میں رکھا جا سکتی ہے پرائیم نیسٹر کی کفالت میں آجاتی ہیں ادھر بھی ہے دوسرا ایپورٹنٹ کیس جو ہے وہ یہ ہے کہ آفشور کمپنیاں جس کے اندر پروکسی ڈیریکٹرز ہوتے ہیں آپ کو یاد ہوگا آپ نے ان سے پوچھا تھا کہ آپ ان ڈیریکٹرز کو جانتی ہیں انہوں نے کہا جی میں ان کو بالکل نہیں جانتا تو جب آپ غیر قانونی میرے خیال میں ان کا خیال تھا کہ وہ غیر قانونی نہیں ہیں میرے خیال میں ای بیک ٹو ڈیسگری کہ جب آپ پروکسی ڈیریکٹرز رکھتے ہیں جن ڈیریکٹرز کو آپ نہیں جانتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ قانونی چیز نہیں ہو سکتی میرے خیال میں آئی کن بی انٹائلی رونگ اور یہ ان کمپنیوں کے بھی جو ڈیریکٹرز ہیں وہ مریم بی بی یا یہ حسن نواز صاحب جو ہیں یہ ان کو نہیں جانتے وہ پروکسی ڈیریکٹرز ہیں وہ کام ہی اس لیے کیا جاتا ہے کہ جالی طریقے سے میں چاہوں گا کہ دالت اس چیز پر اپنی کبھی رولنگ کوئی دے دیں کہ کیا پروکسی ڈیریکٹرز کے ساتھ وہ ڈیریکٹرز جن کو آپ نہیں جانتے وہ پتہ نہیں کون سے چار نام فل کر دیتے ہیں اے بی سی ڈی تو کیا وہ لیگل چیز ہے صحیح ہے اب اس پہ آتے ہیں لیکن آنے والے دنوں میں دیکھنا ہوگا ایسا ہوتا کی نہیں ہوتا لیکن آج کل جو چیز بڑی دیکھی جا رہی ہے نون لیگ کے جو پارٹی لیڈرز ہیں پارٹی رہنوما ہیں وہ میڈیا پر بڑا کروٹیسائز کر رہے ہیں اینکرز کو سپیشلی بڑا کروٹیسائز کر رہے ہیں کہ یہ رات کو بیٹھ کے اپنی الگ سے میڈیا میں اپنی عدالت لگا لیتے ہیں اس سے پہلے خاجہ آصیف اگر رانہ سناولہ صاحب کو رکھیں انہوں نے بھی کہا تھا کہ پینیما کیس کے پیچھے کچھ نادیدہ قوتیں ہیں خاجہ سعاد رفیق صاحب نے بھی یہ بات دوہرائی کہ ایک کاروائی عدالت کے اندر ہوتی ہے دوسری شہرہ پر ہوتی ہے اور تیسری میڈیا پر یہ اینکرز شامکل لگا لیتے ہیں اور اس کیس کے پیچھے کچھ نادیدہ قوتیں بھی ہیں پہلے خاجہ صاحب نے جو کہا وہ آپ کو سناتے واپس آتے اس پر بات کرتے ہیں ایک عدالتی کاروائی ہو رہی ہے اور ایک عدالت پیٹیشنرز نے یہاں شہرہ دستور پر میڈیا کے سامنے لگائی ہوئی ہے اور ایک تیسری عدالت ہر روز شام کو رات گئے تک مختلف ٹی وی چینلز پر لگائی اور سجائی جاتی ہے پہلے گیارہ بجے اور ساڑھے گیارہ کے وقفے کے بیچ عدالتی کاروائی کو مسخ کر کے میڈیا کے ذریعے لوگوں تک پہنچانے کا کام جاری رہا اور شام کو بعض ٹی وی چینلز پر بدرجہ اتم یہ کام جاری ہے مقصد ایک ہی ہے مقصد یہ ہے کہ عدالتی فیصلہ تو الٹیمیٹلی آئے گا لیکن ایک پرسیپسن بلڈ اپ کیا جائے اور پینامہ پیپر پر جتنی سیاست کی جا سکتی ہے کی جائے اور ساتھ یہ بھی اور ہم یہ بار بار کہہ چکے ہیں کہ معزز عدالت کو دباؤں میں لانے کی کوشش کی جا رہی ہے ہماری سیاسی یہ خاجہ ساد رفیق صاحب نے جو کہا وہ آپ نے سنا کلاسہ صاحب نون لیگ کے رہنماؤں کا ایسے رویہ دیکھنے میں آ رہا ہے جیسے وہ چاہتے ہیں کہ میڈیا خاموش اور اینکرز اپنے ہونٹ سی لیں خاموشی اختیار کرنے میں نے آپ کو یاد ہو رہا ہے میں نے ایک دور پروگرام میں کہا تھا کئی دفعہ کہا ہے کہ پوری ریاست کے ادارے بھی ڈوب جائے ہیں جیسے ڈوب چکے ہیں نیپ ڈوب گیا ہے ایف بی آر سٹیٹ بینک ایس سی سی پی آپ کی پی ایس ای پارلیمنٹ بیٹھ گئے ہیں لیکن اگر دو ادارے اگر چلتے رہے ہیں اور ڈلیور کرتے رہے ہیں ملک بچ بھی جاتے ہیں آکے بھی جاتے ہیں وہ ایک آپ کی عدالت ہے ایک آپ کی میڈیا ہے دو مو باچ گاہد ہیں آپ نے رات سنے ہیں ان کی ویس کے مجھے یاد نہیں رہا نہیں تو وہ کلپ میں کہے کہ اپنے پروڈیوسر صاحب کو میں کہتا ہے مجھے یاد نہیں رہا آپ کہیں اوبامہ صاحب کی بات ہو نہیں اوبامہ نے کیا کہا ہے رات انہوں نے میڈیا کا شکریہ دا کے آٹھ سال بعد ایک سکینڈل ان کے دامن پر نہیں ہے سر ایک روپے کا جس بل گیٹس ہے آئی نواز شریف صاحب کی ملاقات ہوئی ہے سکسٹی بلین ڈالر کمائے ہیں اس نے بل گیٹس نے آمیر صاحب ایک ڈالر کا بھی الزام نہیں ہے اس پہ کہ اس نے غلط طریقے سے کمائے ہیں ایک ڈالر کا ساٹھ ارب ڈالر کمائے ہیں ایک اور اس میں پچاس ارب ڈالر اس نے دان کر دی ہیں اوبامہ صاحب آٹھ سال رہتے ہیں ایک ان کے دامن پر سکینڈل نہیں ہے اور اوبامہ نے رات میڈیا کے بارے میں کیا کہا کہ آپ نے ہمیں ایکاؤنٹبل رکھا آپ کا کام ہے پوچھنا آپ کا آپ کا رول ہے سوالات کرنا ہمیں ٹھیک کرنا اور ہم سے سوال و جواب کرنا یہ ہوتی ہیں سیولائیزڈ لیڈرز ہوتے ہیں یہ سیولائیزڈ یہ نیشنز ہوتی ہیں کہ میڈیا اس وقت آپ کو پتہ اس نے کیا کہا ہے اس دن وہ جو اس پہ ہم دیکھ گلوبل ایوارڈز پہ جو ایکٹریس تھی کیا نام تھا سر اس کا اس نے کیا کہا ہے اس نے میڈیا کو ریکویسٹ کی ہے اس یو ایس میڈیا کو اس نے کہا ٹرامپ صاحب جس طریقے سے اس نے آکے مزاک اڑایا اس کا مزور یہ ریپورٹر کا اس نے کہا میڈیا کو جہاں پہ اس نے مطلب ٹرامپ کو تنقید کا نشانہ ہے کہ اس نے میڈیا کو کہا کہ میں آپ سے امید رکھتی ہوں کہ آپ ٹرامپ کو انگیج رکھیں گے اس پہ تنقید کرتے رہیں گے اس کے سٹیپس جو ہیں اس کو سامنے لاتے رہیں گے تاکہ یہ لوگوں کے لیبرٹیز کو آکے ابیوز نہ کر سکیں جو ریاست ہے یا ریاست ادارے جو ہیں وہ لوگوں کے حقوق نہ کر لے سکیں آپ کی محضب دنیا میں سب سے زیادہ رول آپ کا ہوتا ہے یا تو آپ کہہ دیں محضب نہیں ہے جو صاف ذرے بہت سارے چیزیں نہیں ہیں ہمارے میں اتنا میڈیا کو چھوڑ دیجئے گا بخش دیجئے گا ان کا اپنا فیدہ بتا رہوں کیونکہ اپنا فیدہ بتائیں گے تو سمجھ جائے گی کہ کال کو جب آپ دوبارہ ٹنگے جائیں آپ کو دوبارہ ضرورت پڑ جائیں یہ میڈیا اتنا بچ دیانے دیں کہ آنے والا ڈکٹیٹر جو ہے یا آنے والا کوئی بھی کچھ پولٹیکل سسٹم ہے یا کچھ بھی ہو وہ میڈیا کو اتنی اجازت دے کہ آپ کے حق میں ہم کلمہ حق کہے سکیں ماضی میں میں وٹنس ہوں میں کہہ دیتا ہوں کہ جنرل مشرف کے دور میں نواز شریف صاحب کا میں انٹرویو کر کے آیا تھا جدہ سے جس اخبار میں میں کام کر رہا تھا انگریزی میں انہوں نے نہیں چھاپا تھا یہ کہہ کے کہ جنرل مشرف صاحب نراز ہو جائیں گے داد دے نجم سیٹی صاحب کو چاہیں سکیوں نجم سیٹی صاحب میں اور اقبال اہدر صاحب نے بڑا حسار اجاز اہدر صاحب نے اس کو بڑا ایڈٹ کر کے چھاپا تھا اس انگریزی اخبار نے بقیدہ مجھے کہہ دیا تھا کہ حضور یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں نواز شریف صاحب کا اگر ہم نے انٹرویو چھاپا تو جنرل مشرف نراز ہو جائے گا تو مہربانی فرمائیں آپ دوبارہ وہ دن اپنے لیے بھی نہ لیں ہمارے لیے بھی ٹیسٹ نہ کریں تو میڈیا کو تھوڑا سا رہنے دیں عدالتوں کو بھی رہنے دیں اس میں آپ لوگوں کا فائدہ ہے اچھیک ہے صحیح ہے آمی صاحب آپ کچھ کہیں گے ورنہ ایک اور میرے پاس زبردستی چیز خواہدہ سعید رفیق سے میں یہ کہوں گا وہ اتنا بے سمت مت چل لوٹ کے گھر آنا ہے میں تو کہتا ہوں یہ اللہ کی شان ہے کہ یہ دن بھی آنا تھا کہ خواہدہ سعید رفیق صاحب ہمیں گفتگو کی تہذیب کے اوپر لیکچر دیں گے کہ شہستگی کیا ہوتی ہے بات کس طرح کی جاتی ہے خواہدہ صاحب ہماری پتہ نہیں یا تو آپ جن کے آپ کو گلے شکوئے میڈیا کے جیسے سے نام لیا کریں ورنہ ہمیں 20-30 سال کی ٹریننگ ہے کوٹس کو اٹینڈ کرنے کی ان کے اوپر ہمیں پتہ ہوتا ہے کہاں لائن کروس کرنی ہے کتنا تجزیہ کیا جا سکتا ہے کتنا نہیں کیا جا سکتا ہے جس بکاوز کہ حالات تھوڑے سے ناموافق جا رہے ہیں آپ کے خلاف جا رہے ہیں تو یہ جو اٹیک میڈیا پہ اور عدالتوں پہ عدالتوں پہ یہ دو دن سے جو شروع ہوا ہے کہ ہم غصہ آئے گا بڑا ریاکشن ہے وہ بقاعدہ ارکسٹریٹیڈ جو ہے کل سیم کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے کہ یہ ڈرانا شروع ہو گیا ہے ٹائمز ہیو چینج نہ یہ عدالتیں ڈرتی ہیں اور نہ یہ میڈیا ڈرتی ہیں یہ کاؤنٹر پروٹیکٹیو ہوگا باقی جیسا کہ کلاس صاحب آپ نے میڈیا کے حوالے سے بات کی ہمیں لگ رہے کہ پی ٹائی کے چویمن عمران خان صاحب بھی میڈیا کو بڑا فالو اپ کر رہے ہیں اور جس طرح سے آپ لفظ یہ استعمال کرتے ہیں آپ یہ کہتے ہیں مریم صاحبہ بلاتی ہیں سب کو سب پارٹی لیزر رکٹھے ہوتے ہیں جس سے سب سے زیادہ برا کا ہوتا ہے اس کی یہ تاریاں بجائی جاتی ہیں عمران خان صاحب نے آج کیا کہا ذرا ورڈ ٹو ورڈ وہ بھی آپ کو سناتے ہیں بیٹھی ہوتی ہیں وہاں مریم صاحبہ مریم صاحبہ پوچھتی ہیں اچھا جی مریم بی بی دانیال آج آپ نے عمران کو گالیاں نکالی ہیں وہ آکے کہتا ہے میں نے جی بڑی کوشش کی ہے تمہیں میں وزیر نہیں بناوں گی اگر تم نے اس کو صحیح طرح گالیاں نہ نکالی پھر آتا ہے جناب خواجہ سعاد رفیق خواجہ سعاد رفیق تم نے آج شور نہیں کیا مجھے آوازیں نہیں ہیں پرائی منسٹر ہاؤس تک تمہاری چیخوں کی اگر خواجہ سعاد رفیق آپ نے عمران کو گالیاں نہ نکالی میں بتا دوں گی پرائیس بانڈ سے اربوپتی کیسے بنے ہو پھر آتا ہے جناب خواجہ سعاد رفیق خواجہ آصف بڑی محتبر انٹرلیکچول بن کے خواجہ سعاد رفیق خواجہ آصف خواجہ آصف چار سو اسی عرب روپیہ تم نے آئی پی پیز کو جو دیا تھا میں بتا دوں گی کتنے عرب کدھر گئے ہیں اس لیے عمران کو تم نے اگر صحیح طرح گالیاں نہ نکالی تو میں پر دیکھ لیں نہ اگلی باری کیا ہوگا یہ ہو رہا ہے وہاں صاحبہ بیٹھی ہوئی ہیں وہ بیٹھے ہوئے آکے جی اس طرح کر کے بیٹھے ہوئے ہم نے جی بڑا بڑا آج عمران کو کہا اچھا پھر تمہیں کچھ مل جائے گا یہ ہو رہا ہے یہاں عمران خان صاحب نے ورٹ ورٹ کیا کہا اس پہ آمیر صاحب کلاس صاحب آپ کا تمہیں بیولی ہوں گی لیکن ابھی مجھے فیل وقت ایک چھوڑی سی بریک پہ جانا ہوگا بریک لیں گے واپس آئیں گے اس پہ بات کریں گے اس کے ساتھ ساتھ بلاول بھٹو کا پنجاب کا شو جو بری طرح سے فلاپ رہا اس کو بھی ڈسکس کریں گے ہمارے ساتھ رہے ہیں بریک کے بعد ایک بار پھر سے پرگرام میں ہم آپ کو خوشان دیت کہیں گے آگے ضرور بڑھیں گے لیکن کلاس صاحب ابھی جو ہم نے کلپ دکھایا اس کو آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں میں مجھے ایک اور خطرہ لگ رہا ہے یہ عمر ہے اس کے گواہ بیٹھے ہیں کال انہوں نے بڑی کوشش کی جب ہم نے ان کے دکھائینا کلپ دکھائی جو تمام لوگوں نے بڑی سخت زبان استعمال کی میرا خیال تمام لیڈرز نے تو عمر صاحب کا یہ خیال ہے کہ ہمیں بیلنس کرنے کے لئے پی ٹی کے بھی کوئی کلپ دکھانے چاہیے تھا کہ پتہ چلے وہ بھی بڑے انتہائی کوئی ابیوزیو اور بڑے غلط لفظ کے موہ پہ بیٹھے ہوئے ہیں بڑے دے رہے ایک گھنٹہ یہ سارے کلپس ڈھونڈتے رہے سب کچھ پیش کے انہیں بھی نہیں ملا حالانکہ یہ چاہتے تھے کہ کوئی نہ کچھ چیز ہمیں مل جائے میرا یہ خیال ہے کہ فواد چودری کے آنے سے ان کی انڈکشن سے بڑا فرق پڑا ہے فواد اللہ نے کچھ کو ایک طرح کی اینسی قوالٹی دی ہے ایک طرح لیگل بیک گرونڈ ہے پولٹیکل بھی اس کا بیک گرونڈ ہے انکر بھی رہا ہوا ہے سو بدین آپ کہہ سکتے ہیں فور فائی منٹس و تین گھنٹے کے پرسیدیں اچھے طریقے سے ایکسپلین کر لیتا ہے کہ سب لوگوں کو سمجھ آ جاتی ہے دوسرا پی ٹی نے سمجھداری کیا ہے کہ یہ دوبارہ میچنگ پرفارمنس کے چکر میں نہیں پڑ گا حالانکہ ان کے پاس بھی دو چار بڑے اچھے کھلاڑی مجود ہیں اسی زبان میں بات کر سکتے لیکن تھانکس گارڈ کے سینٹی پرویلڈ انہوں نے اس کا جواب نہیں دیا کیونکہ پی ٹی کو لگ رہا ہے کہ کیس جو عدالت میں ہے وہ نہیں لڑ پا رہے ہیں ان کے وکیل جو ہیں اسی لیے حساب کو بہر نظر آ رہے ہیں یکدم جو کچھ ہو رہے ہیں اس کے پیچھے ایک اور ریزن ہے مجھے نظر آ رہا ہے کہ جو انہوں نے وہاں پر منگوائی ہیں اس کی ایک طرح کے انفورسمنٹ منگوائی گئے کہ آئیں کہ رش کریں اور آ کے سپریم کورٹ میں ہمیں آپ اس کی مدد کریں آنے والے دنوں میں زیادہ امپورٹنٹ اس میں یہ دسکشن ہونی ہے یا وہاں پر ڈیبیٹ ہونی ہے اس کے اندر ریزن اب وہاں پر جو نوازشریو صاحب کے بچے ہیں جن کے نام پر یہ ہیں ساری چیزیں یہ جو فلیڈز ہیں جہاں سے ساری کنٹ ورسی شروع ہوئی ہے اب انہوں نے آ کے یہاں پر دکھانا ہے چلو مان لیتے ہیں نوازشریو صاحب ایک لمحے کے لئے عزیوم کر لیتے ہیں ان کا ان چیزوں سے کوئی تعلق ثابت نہیں ہوا مان لیتے ہیں اب انہوں نے ثابت کرنا ہے کہ یہ جو پیسہ ہے اگر ان کتری شہزادے کا خاتو وہ عدالت آل ریڈیوس کو ایک طرح کے ڈسکارڈ کر چکی ہے کہ اس میں ٹریل ہی نہیں ہے لیٹر ہی ہے گئی واز انفارمڈ وہ جو بادشاہ نے لیک کے بیجا سو زیادہ جو ان کے لئے میرا خیال مسئلہ پیدا ہونے والا ہے وہ اس کے حسین نواز اور مریم نواز صاحبہ کے جو وکیل کھڑے ہوں گے ان کے لئے ٹف قویشننگ ہونی ہے تو میرا خیال ہے ابھی سے شاہد حامل صاحب اور سلمان اکرم صاحب جو ہیں راجہ صاحب لیٹس سی کہ وہ کیا پیش کرتے ہیں یہ امداد انہیں پیش کی جا رہی ہے کہ عدالت کے بیر کھڑے ہو کے دھمکیاں دیں تھریٹ کریں عدالت کو کہیں اس کے بعد آپ میڈیا کو کہیں یہ بیسیکلی آنے والے دنوں کے لئے تیاری کی جا رہی ہے تاکہ ذرا ہاتھ جو ہے نا عدالت بھی ہولا رکھے اور میڈیا بھی ہولا رکھے لیکن بات عامر والی ہے یہ پیپلز پارٹی والا صبر دکھائیں جو پیپلز پارٹی نے صبر دکھا ہے تھا نا گلانی صاحب کے وقت زرداری صاحب کے وقت اس سے وہ بھی بچ گئے تھے پانچ سال بھی پورے ہو گئے تھے جمہوریت بھی آگے چلی گئی تھی یہ انیس سو اٹھانوے نہیں ہے کہ چیف جسٹس آپ سجاد علی شاہ کے عدالت پہ جائیں گے اور وہاں پہ مار دھار کر کے اب سارے میرا خیال ہے اب دنیا بدل گیا ہی ہوپ کہ سینٹی ویلپ پرویل جو باتیں اس نے کیا نا رانہ سناولہ نے یہ وہ سمجھے ہیں کہ انیس سو اٹھانوے ہے میرا خیال ہے اب اس میں انیس سال ہو گئے ہیں تائم بڑا آگے جائیں گے ان کو اس طرح کیا ہی ہوپ ہم امید ہی کر سکتے ہیں اس طرح پیپلز پارٹی کا ذکر اچھا اپنے شیرا کلاس آب آمیر صاحب یہ پیپلز پارٹی نے آج ایک ریلی نکالی تھی لاہور سے فیصلہ باد تک شو کتنا کامیاب رہا آپ نے تو دیکھا ہوگا کتنا زبردست تھا میں پیپلز پارٹی میں بلکل دیتا ہوں سو اگلاس کہہ دوں کہ آج انہوں نے جو مقبکہ کا شلسلہ شروع کیا کاجہ ساد رفیق نے نرو آپ بھی نہ کریں نرو آپ نے بڑی اچھی نرو کا لفت سے حلی ہے کہ آپ بھی نہ بات کریں ہم بھی نہیں کریں اور یہ کہہ رہا ہے کہ ہمارا کہیں تو سنیں وہ ہمارا کہہ ہ вок امران گھرننا انگی سے ہم نہیں چاہ رہے ہیں کہ دونوں کا سفر ہو ہم چاہ رہے ہیں کہ بالکل ان کا بھی ہوسکر ساڑ بھی ہمیں ہو رہا ہے اور جو ہمیں فیصلہ چاہئے میں کیا ہے корпیکن یہ یہ بجائے اس کے کہ اپنا بند کروائیں اس کا کہہ گا ہوا کہ ان کا بند ہو ہوا نار EM بلاول پہ مجھے ترس بھی آتا ہے کہ ایک ینگ آدمی تھا شاید اس کی کریئر تھا جو تھا اس کے والد صاحب نے جو ہے نا وہ جو اس کے ساتھ کہہ دیا کیونکہ یہ میرا یہ کہنا ہے کہ یہ پیپلز پارٹی تو ہے نہیں یہ زرداری کی پارٹی ہے آج جو شو دیکھ کے اس لیے بھی تکلیف ہوئی کہ کیا یہ پارٹی ہوتی تھی جتنے آج بندے کٹھے کیا نا اتنے لکی رانی سرکس میں کٹھے ہو جاتے ہیں وہ بچارے کا اتنا سا مو نکلاوا تھا اور وہ کرپشن کی باتیں کر رہے ہیں پیچھے اس کے پرویز اشرف صاحب نظر آئے ہیں جن پہ وہ ابھی بھی کیس چل رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کرپشن کرپشن آسل زرداری صاحب کے ہوتے ہوئے پرویز اشرف صاحب کے ہوتے ہوئے اور اتنے دیرو جو لیفٹ رائیٹ پہ پوری ایک بیٹالیان رکھی ہوئے جن کے سب کے کسیز ابھی چل رہے ہیں تو اس کے بعد کرپشن کا بات کرتے ہوئے وہ بچارے اچھے نہیں لگتے دوسرا ان کا تھا کسانوں کی بات بھائی صاحب آپ نے سندھ کے اندر جو ہے نا ایک گندہ ایک سو پچاس روپے میں لیتے ہیں سستا گندہ لے کے کسانوں سے مہنگی چینی بیجتے ہیں اور پھر آپ گریب آدمی کی اور کسانوں کی بات کرتے ہیں تو وہ نا دنیا تبدیل ہو گیا میرا تو بھومیشہ آپ کو بتا ہے سلام رکھتا ہے کہ یہ ہمارے سندھی بھائی بہت عظیم لوگ ہیں یہ جو نا بھٹو کا ووٹ تو دیتے ہی تھے یہ سرزداری کو ابھی ووٹ بنا کے یہ دینے کے لیے تیار ہیں پنجاب کے لوگ بڑے سمجھدار ہو گئے ہیں پاکی صوبوں کے بھی پشتونکہ کے بھی لوگ بڑے سمجھدار ہو گئے ہیں ان کو it will take much more to convince them یہ آج جو ڈیڑ دو ہزار بندہ کٹھا کیا ہے وہ تو بچارہ فیصلہ باد کے اندر یہ ایسے نہیں چلے گا دس سال بعد ایک ریلی نکالی ہے تو اس میں بھی ڈیڑ دو ہزار مشکل سے ایک آمیر صاحب آپ نے جو بات کی ہے کہ بلاول کرپشن کی بات کرتے اچھے نہیں لگتے تو تلال صاحب کا میرے پاس ایک سوارٹ پڑا ہوا ذرا وہ ہم اپنے دیکھنے والے کو سناتے کہ تلال صاحب بلاول کی اس ریلی کے حوالے سے اور خاص سوار پر بلاول کے حوالے سے آپ بات کر رہے ہیں میں صدقے جاؤں میں واری جاؤں بلاول بٹو اور ببس بارٹی پر یہ قیامت کی نشانی ہے میرے بھائی کہ کرپشن پر اب پاکستان ببس بارٹی ریلی نکال رہی ہے بلاول صاحب کرپشن پر بات کرنے سے پہلے جب تک آپ کے نام کے ساتھ زرداری لگا ہوا ہے نہ بات کیا کریں یہ تلال چودری صاحب نے کیا آگر کلاسے صاحب اب زرداری صاحب کا نام تو وہ ہٹا نہیں سکتے اپنے سے اب مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی تلال جو ہیں جانبوز کے ان کو بٹو کہہ رہے تھے بھٹو کہہ رہے تھے بھٹو کہہ رہے تھے اسی طرح تھا برحل میرا خیال تلال کی بات ان بڑا وزن ہے میں اس میں کہنے میں حرج نہیں ہے کہ آپ کا وہ کہتے ہیں ہو لئے دین پوپ کی جب پوزیشن آپ کو آپ لیتے ہیں نا دین آپ کو ایک پوپ کی طرح ایکٹ بھی کرنا چاہیے وہاں پہ ڈاکٹر آسیم جیسے ایک ایک اس کے لیے وہاں پہ سارے کا سارا جس طرح کے ہم نے چیزیں دیکھی ہیں اس قسم کے کیسز ہیں ان کے کیسز ہیں کہ ٹیرزم سپانسرشپ کا ان پہ ہے ان کے فسلیٹیٹر کا ان پہ آیا ہے اب جو اب آسے والی زرداری صاحب نے ڈیرے ان کے ہسپتال میں ڈال دی ہیں چار سو یا پانچ سو بلیاں روپیز کا جب تک کلیر نہیں ہوتا آپ ان کے پاس ڈیرے لا کے بیٹھے ہیں یہی اپنے انکل سے ملنے کے لیے گئے تھے یہ بلاول جو بلکل انہوں نے جا کے ان کو پہلی دفعہ کہا یہ میرے وہ ہیں یہ سیاسی قیدی ہیں جناب یہ بات جو آمر کہہ رہا ہے نا یہ پولٹیکس نہیں سمجھے پنجاب آپ کا ڈیفرنٹ بال گیم ہے آج میرا خیال ان کو لگ گیا ہوگا جو کچھ میرے ذرائے کہہ رہے ہیں کہ بیسیکلی یہ نواز شریف صاحب پہ ایک طرح کا دباؤ جو بیک فیر کر گئی ہے کہ انہوں نے پہلے کیا تھا کہ نواز شریف صاحب کو کنٹرول میں رکھنے کے لیے پیپس پالٹی نے ڈراما کیا سریکیوں کو بے وکوب بنایا پورے پانچ سال جی سوپہ بنائیں گے سریکیوں کا سوپہ بنائیں گے اور مقصد بار گین کرنا تھا نواز شریف کو دباؤ میں رکھنا تھا کہ اگر آپ نے آپ نے کوئی سیریس موو کی تو ہم پنجاب کو دو حصوں میں کر کے آپ کی طاقت کو ہم ریلی لے آئی دباؤ آپ انہوں نے ریلی نکالی کیوں کہ جناب کے ڈاکٹر آسم کی رہی کروانی ہے اس کے بعد آیان علی کا ابھی مسئلہ چال رہا ہے ساری پولٹیکس اور بچارہ جیسے انہوں کا مجھے خود بھی میری ایک بڑی اچھی اس کے بارے میں بچے کے بارے میں ایک رائے کلین بچہ بہر سے پاڑ کے آیا اس کو اچھی گرومن کرنے کے بجائے کوئی بہتر لوگوں کا کنٹرول میں دینے کے بجائے دکھ کی بات کیا ہے مہدرت کے ساتھ کہ پرمیسٹر میں ہم دیکھتے ہیں کہ مریم نواز صاحبہ کو جو کراؤڈ ہے وہ ہم ڈیلی سن رہے ہوتے ہیں یہ مریم صاحبہ کا ان کا ان کا کراؤڈ ہے جو ان کے اردگیرد بیٹھتا ہے ان کی زبان سنیں ان کی دیکھیں وہ کیسی وہاں سے ہمیں چیزیں آ رہی ہیں جو بلاول صاحب کا کراؤڈ ہے وہ ما شاء اللہ ان کے اردگیرد لوگ دیکھتے ہیں جو بلاول آسیم کی اس میں جا کے بیٹھے گا کمپنی میں بلاول کیسے وہاں پہ ڈیلیور کرتے ہیں مجھے تر ساتھ ہے اس بچے میں جیسے آمر کہہ رہا ہے صاحب اس کو جو سکھائیں گے وہ وہی سیکھے گا نا نہیں آسف زرداری کی ڈیفنس پہ لگا دیا سر غلط صرف آسف زرداری کے نہیں کیا آسیم کی اس کو ڈیفنس پہ لگا دیا ایان علی کی ڈیفنس پہ لگا دیا جو بلاول کو کرنا چاہیے تھا خیر ہم وہ نہیں ہے جس ہمارا بیو ہے اس کو ڈسکارڈ کر سکتے ہیں اور کرتے رہتے ہیں کیونکہ ان کو وہاں سیندھ سے ووٹ مل جاتے ہیں جیسے آمر کہہ رہے بلاول کو اسی ڈیفنس پہ رہنا چاہیے تھا جو اس نے دو ہزار تیرہ سے دو ہزار تیرہ میں کی تھی کہ میں نے پھپی کے کہنے پہ نہیں چلنا میں نے انکلز کی کرپشن نہیں کرنی ڈیفنڈ کرنی اور بلاول کو آپ کو یاد ہوگا جہاں زرداری صاحب نے کہا تھا بلاول امیچور ہے اس کو سیاست نہیں آتی اور بیر بھیج دیا تھا بلاول کو کچھ اصولوں پہ رہنا چاہیے تھا آکسفرڈ میں پڑھنے کا کیا فیدہ ہے اگر آپ نے آکسفرڈ سے واپس آ کے اپنی پارٹی کی کرپٹی لیڈ کا دفاع کرنا ہے نا تو بلے شاہ مجھے یاد آتا ہے علم و بس کریوں یار پھر کوئی فیدہ نہیں ہے آپ کے آپ کے یہاں پہ پڑھے آئیس سے بہتر تو اپنی طریف ہو جائے ہم تو ٹاٹ والے لوگ بہتر ہیں یار کچھ تھوڑی سی تو ہمیں تمیز ہے ٹاٹ کے سکول انہیں ڈنڈے بھی شک مار کے پڑھایا استادوں نے اتنی تمیز تو سکھا دی کہ یہ چیز ٹھیک ہے یہ غلط ہے آج تک ہم اس کا پرچار جتنا ہماری اوقات ہم کرنے کی کوشش کرتے ہیں آپ پنجاب میں آج ان کو لگیا ہے پتا چاہ لگیا ہے اور آپ کو یاد ہوگا اتنی تمہاری صاحب جو انہوں نے کریش لینڈنگ کی ہے نا اس کا اس کا نقصان پیپس پارٹی کو ہوگا تو زرداری صاحب جو اپنا اپنا توتہ جو ہے اتنی تم ساتھی کھڑے ہوئے تھے ان کا میرے پیرا اترا ہوا تھا کہاں انہوں نے بین عزیر کا جلسے دیکھے ہوئے ہیں اور بھٹوں کا بیٹے نے پہلی ریلی اپنے نکالی ہے تو وہ دوزار اور فیصلہ بعد میں میرا دوزار آٹھ میں آپ اس کے مجھے آپ سیٹیں نکالیں فیصلہ بعد میں بڑی سیٹیں نکال چھے کے قریب ان کی سیٹیں تھی میرا خیال ہے آج وہاں پہ آپ کو دو تین ہزار چار پانچ ہزار بندہ میکسیمم کہہ سکتے دس ہزاروں کو اتنا بڑا بندہ نہیں لوگ کسی میں نے ایک ریپورٹر سے چیک کیا کہ پوچھ لوں کہ شاید مجھے ٹی وی پہ نہ یہاں پہ کوئی بلکل ایک چھوٹے سے بریک لیں گے بریک سے واپس آئیں گے تو کچھ بات کریں گے چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس ساکیب نصار کی جنہوں نے عوامی اہمیت کے آٹھ از خود نوٹس کیس اب تک لے لیے ہیں لیکن سوال یہ ہے کہ کیا ان کے اقدامات موز اور اداروں کو لگام ڈال سکیں گے چھوٹے سے بریک لیں گے واپس آئیں گے ہمارا ساتھ کے بریک کے بعد ایک بار پھر سے پروگرام میں ہم آپ کو خوش آمدیت کریں گے کلاسے صاحب آپ بات کرنے ہم جا رہے ہیں چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس ساکیب نصار کی حوالے سے آسانیہ کوئٹا کی بھی ہم بات کریں گے لیکن میرا خیال ہے آمیر صاحب ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جس کا سے عوامی اہمیت کے آٹھ از خود نوٹس کیس لے لیے ہیں نوٹس لیا جا چکا ہے کیا ہم سمجھ لیں سپریم کورٹ کا سنہری دور ایک بار پھر سے واپس آ رہا ہے سنہری دور اس لیے ہم کہتے ہیں کہ ہمارا میرا اور روف کا کنسسٹنٹلی یہ ایک ویو رہا ہے کہ پاکستان جیسے ملکوں میں جہاں ادارے مفلوج ہو چکے ہیں جہاں پولیس ایف آئی اے نیپ یہ اپنے کام نہیں کر رہے ہیں جب تک یہ بحال نہیں ہوتے جب تک یہ رفارمز نہیں ہوتے سپریم کورٹ کے لیے لازم ہے کہ لوگوں کی دادرسی کرتے رہیں صبح روز کا اخبار پڑھ کے کوئی بھی آدمی دنیا کے کسی کونے سے ہو وہ چار پنچ ایسی خبریں ضرور ہوتی ہیں جن کو پڑھ کے رونے کو دل کرتا ہے اور اگر اس پہ بھی کسی کا دل نہیں مسلتا اور پتہ ہوتا ہے کہ ان کا کوئی کچھ نہیں ہوگا ان کا کوئی پرسانے حال نہیں ہوتا اور وہ چیف جسٹس صاحب بہت اچھا کر رہے ہیں کہ وہ اس طرح کے ٹیک اپ کر رہے ہیں ایشوز جو کہ ہیومن ویلیو کے ہیں غریب لوگوں کے ہیں پسماندہ طبقے کے ہیں اور کمزور لوگوں کے ہیں اور یہ صرف ایکشلی جو افتخاب چوریس صاحب سے جو شکایت ہمیں ہو گئی تھی اس چیز کی کیونکی سیلیکشن جو تھی نا وہ کیسیز کی وہ ٹھیک نہیں رہی تھی کہہوی دفعہ اس میں پبلیسیٹی کا ایلمنٹ آ جاتا تھا کہ یہ دفعہ وہ موڑے فریولیس تھے جس طرح کے وہ خاتون کو ایک شراب کی بوتل کے اوپر انہوں نے سو سو موٹو لے لیا تھا تو ابھی تک جو انہوں نے کیسیز ٹیک اپ کی ہیں وہ سارے اس کرائیٹیرین کو میٹ کرتے ہیں اور یہ بڑا ضروری ہے میرا تو ان کو سلام ہے یہ 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 کوئی نہ کوئی تو جب حکومتیں ریاست اپنی ذمہ داری نہیں کرتی تو عدالت بھی نہیں کرے گی تو کون کرے یا کدر جائیں گے لوگ؟ بلکہ نہیں اقدامات کو اپریشیٹ کیا جاتا ہے لیکن کلاسہ صاحب کیا امید یہ رکھی جا سکتی ہے کہ جتنے بھی موز اور ادارے ہیں ان کو بھی لگام ڈالی جا سکے گی اصل چیز یہ ہے بلکل ڈالی جا سکتی ہے اور افتخار چودھے صاحب نے ڈالی تھی ہم نے ان کو کبر کیا ہے میں پھر کہہ رہا ہوں ان پہ تمام اترازات بلکل اپنی جگہ پہ وہاں پہ آ انہوں نے سیویل ملٹری بیورو کریسی سیاستانوں اور رولنگ ایلیٹ کے دل میں ایک دفعہ خوف ڈال دیا تھا کہ آپ ہی کاؤنٹر میں نے ان کی ٹانک کے دیکھتی ایک دفعہ میرے جہاں پہ جاننے والے تھے انہوں نے کہا کہ افتخار چودھے صاحب کو سوہ موٹو کا یہ ہمیں فیدہ ہوا ہے کہ اب ہمیں غلط کام کہنے سے وزیر بھی ڈڑتا ہے سیگریٹیز بھی ڈڑتے ہیں کہ کال کو خبر لگ جائے گی اور میں بلا لیا جائے گا امپیکٹ بتا رہا ہوں مجھے سب سے بڑی خوشی ہے تین سال بعد یہ بات ہم مسلسل میں کہتا رہا ہوں کہ پاکستان جیسے ملک میں جوڈیش الیکٹویزم ضروری ہے جہاں پہ پولیس آپ کی پولٹی سائز ہے جو حمزہ شباز شریف کو انٹرویو دے کے ڈی پیو لگیں وہ ڈی سیو لگیں وہاں پہ وہ آ کے لوگوں پہ ظلم کریں تشدد کریں اور انہی کے کہنے پہ پوری پولیس سٹیٹ بنا کے رکھ دیں چودہ لوگوں کو گولیاں مار دیں وہاں پہ اس میں مارٹل ٹون میں اور ایک بندہ بھی نہ پکڑا جائے اس ریاست میں بہت ضروری ہو جاتا ہے کہ دو جی فورس ایکٹیو رہیں ایک میڈیا ایکٹیو رہے ایک آپ کی عدالتیں ایکٹیو رہیں اور مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے ان سے ساکر نصار صاحب سے کہ لوگوں کی توقعات کا جو انہوں نے کہا تھا لاہور میں انہوں نے تقریر کرتے ہوئے عوام کی توقعات پہ پورا اتریں گے یہی عوام کی توقعات ہیں آپ سے کہ جو چلٹن آف لیسر گارڈ ہیں جن کا کوئی نہیں ہے جو ریاستی ادارے ظلم کر رہے ہیں کرپشن کر رہے ہیں پاورفل لوگ زمینوں پہ قبضے کر رہے ہیں اور ان کا ہاتھ پکڑنے والا کوئی نہیں کیونکہ پولیس ختم ہوگی آپ کی آپ کا ڈی سیو ڈپٹی کمیشنر جو ہیں یہ غلام بن کے رہے گئے ڈی ایم جی کلاس جو بہت بڑی کلاس تھی زکوٹا جن بن کے رہے گئے ہیں کہ ان کو طریقے بتاتے ہوئے ہیں ان سیاستدانوں کو کہ مال کیسے بنانا ہے ظلم تشدد کیسے کرنا ہے سو یہ چیف جسٹس ساکم نصار اس لیے ہم ان کی چیز کو اپیشیٹ کر رہے ہیں کہ ہم یہ چاہتے تھے کہ یہ ادارے کریں نیب کو آپ تھوڑا سا مزید وہ ٹائٹ کریں تو عمران خان صاحب اور ان کی پارٹی جو کرنے کا کام ہوتے ہیں بعض اب نہیں کرتے اب پوزیشن اب آپ اکیلے ہیں آپ سے امید ہیں جب آپ کو عدالت نے دس دفعہ کہا ہے کہ جناب کے یہ جو نیب کا چیئے میں کمرزما چودری صاحب ہیں ان کے خلاف سپریم جوڈیشن کاؤنسل جائیں ان کے خلاف ریفرنسز بنائیں عدالت آپ کو کہہ رہی ہے عمران خان صاحب اور ان کے ساتھی وہ سوئے ہوئے ہیں عمران خان صاحب ایک کام کریں اپنا اچھا سا کوئی اور مدد باب روان صاحب کو کہہ دیں یا کسی اور کو کہہ دیں کہ جناب آپ ایک ریفرنس جو ہے کمرزما چودری صاحب کے خلاف فائل کریں آپ کو بہت محاظوں پہ لننا پڑے گا عدالتیں اس وقت مجھے لگ رہا ہے چیف جسٹس ساکب نصار صاحب کی وجہ سے ایکٹیو رول پلے کرنے کی کوشش کر رہی ہیں اپنے آپ کو تین سال بعد ایک ڈل پیریڈ آیا ہے جو میں نے ماضی میں دیکھا اس میں ہمیں بہت سار چیزیں بیانات آتے تھے گفتگو ہوتی تھی لیکن ہمیں کوئی آن گراؤنڈ ایکشن نہیں ہوتے تھے اب یہ ہے کہ ساکب نصار صاحب جو ہیں وہ کہتے ہیں نا تو اس کو اس کو بل کو اس سے پکڑنا سینگوں سے پکڑنا تو وہ اس کو سینگوں سے پکڑنے کوشش کر رہے ہیں the good thing is کہ ایک مہینے میں آج بھی ابھی ان کو انیس دن ہوئے حلف لیے ہوئے انہوں نے آٹھ سوا موٹو لیے ہیں اور بڑے انہوں نے اگین ای وڈ سے چلٹرن آف دا لیسر گارڈ کے لیے لیے ہیومن رائٹس کے حوالے میں یہ سروح کہوں گا مسنگ لنک صرف یہ ہے کہ اس کے ساتھ میں ایک جوڈیشل ریفارم کا ایکسپیڈیشز جسٹس کہ یہ جو بیس لاکھ کیسز پڑے ہیں ان ایوریش دس پندرہ بیس سال بھی فیصلہ ہوتا ہے اس کا ایک ریفارم کا ایک پیکیج بھی ساتھ آجائے تو دین ہیس ماہی ہیرو اس آلیڈی ماہی ہیرو ہیل بی ماہی بگر ہیرو انشاءاللہ امید تو اچھے کی رکھی جا سکتی ہے کلا سب اب کچھ بات کرتے ہیں سپریم کورٹ کی جب بات کر رہے ہیں ایک مہینہ تو سانیہ کوئٹا کمیشن میں تو وہ صحیح نہیں ہے وہ چودنی سال لیخان صاحب کہہ بھی چکے ہیں اپنی پریس کانفرنس میں کہ جناب ہم ایک ڈوزیر جو ہے ایک ہم بھیج رہے ہیں سپریم کورٹ پاکستان کو جس میں ہم اپنی اچیویمنٹس بتائیں کہ ہم نے کیا کیا ہے جو میری تھوڑی سوی کچھ کوئی ان سے ان سے منسٹری کے کچھ لوگوں نے کوئی اپروچ کر کے اپنا پوائنٹ آف یو دینے کی کوشش کی یا ان کا پوائنٹ آف یو ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ پرابلم یہ ہوا انٹیری منسٹری کا خیال ہے کہ جو اچھی چیزیں ہم نے کی ہیں ہم نے ان کو پراپر پراپگیر نہیں کیا یہ سمجھتے ہو کہ یہ کرنا ہماری ڈیوٹی تھی سٹیٹ کی انسٹویشن کی ڈیوٹی ہے اشتیارات لگوانا وزیراعظم کے فوٹو چھپا ہو تو بلا بلا کرو ہم نے نہیں کیے ان کا خیال ہے شاید ہماری غلطی تھی ہمیں کرنا چاہیے تھا کیونکہ بہت سارے چیزیں جو دیگر اداروں کے کرنے کی ہیں وہ ہمارے خاتے میں پاڑ گئی ہیں ہماری کامیابیاں دیگر ادارے لے لیتے ہیں ان کی جو نکامیاں ہیں وہ ہمارے خاتے منسٹری آف انٹیر کے خاتے میں پاڑ جاتی ہیں ایک چیز دوسری چیز جو میری کچھ ریسورسز کہہ رہے ہیں چودن عصار علی خان صاحب کے لئے جو مسائل پیدا کی ہیں نا ان کی اپنی وزارت کے دو لوگ انہیں پیدا کی ہیں نام بتائیں گے ایک یہ ہے کہ جب وہاں پہ انہوں نے انہوں نے بلایا تھا جسٹس قاضی فیض عصار صاحب نے ان کو انٹیریر ان کو سیکریٹی کو آریف صاحب کو کہ آپ آئیں اور کمیشن کو بریف کریں کوئی سوالات ہیں پتہ زکوٹا جن ہیں انہوں نے کہا جج صاحب کون ہوتی ہیں مجھے کوئٹا بلائیں گے میں تو نہیں جاتا چودن عصار کو پھنسانے والے ان کی اپنی منسٹری کے لوگ ہیں اور بڑے بڑے لوگ ہیں انہوں نے فون کیا شویب ایک صدیقی صاحب کمیشن کراچی بھی رہے ہیں انہوں نے آپ کے میں تو اسلامباد میں تھنڈا موسم ہے میں تو نہیں جاتا کوئٹا میں آپ ایسا کہ آپ کہاں ہیں انہوں کے میں کراچی میں کہاں آپ ایسا کراچی سے کوئٹا لینڈ کر جو وہ لینڈ کر گئے اگلے دن پیش ہوئے تو انہوں نے ان سے پوچھا جسٹس قاضی فیضی صاحب نے کہ ایکسیلنسی آپ کون انہوں کے جناب میں سپیشل سیکریٹی کہ وہاں کے جی جناب یہ کیا چیز ہوتی ہے تو سیکریٹی کی انہیں انہوں نے وہ بیزی ہیں مصروف ہیں وہ نہیں آسکے جب آپ سپریم کورٹ کے جاج کو یہ بتائیں گے کہ وہ بیزی ہیں مصروف ہیں نہیں آسکتے دیفنیٹلی انہوں نے آیا کہا کہ ستر اسی بچہ مارا گیا لوگوں کا یار ایک نسل بلوچو پشتونوں کے اڑ گئے آپ کہہ رہے ہیں میں آپ کا سیکریٹی داخلہ کہہ رہا ہے میں بیزی ہوں نہیں آسکتا انہوں نے پوچھا یہ سپیشل سیکریٹی ہوتا کیا ہے انہوں کے جناب کہ ای میڈا ڈسپوزل آف یہ چودنی سارلی خان صاحب وہ مجھے کوئی کام جو فینڈنگ ہیں یہ نا یہ ان سے ریلیٹڈ اس لیے ہیں سارا کیس جو چودنی سارلی خان سے ریلیٹڈ تھا جو questions ہونے تھے یہ اگر proper طریقے سے جواب دے کے آتے وہاں پہ یہ جو ہیں آریف صاحب اور ان کے شویب صدیقی صاحب شاید اس میں چودنی سارلی خان صاحب نے فیچر نہیں ہونا تا ریزن کیا ہے یہ administrative matters ہوتے ہیں principal accounting officer security interior ہوتا ہے ان کی execution ہوتی ہے جواب طلب پی اے سی میں جو کی جاتی ہے سیگریٹیز کی کی جاتی ہے منسٹر کو نہیں پلایا جاتا جی 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 سو خیر وہاں پہ جب انہوں نے کہا جناب کہ مجھے جو منسٹر صاحب جو کام کہتے ہیں میں کر دیتا ہوں اس پہ انہوں نے کہا جناب آپ سارا دن منسٹر کی اس میں لگے رہتے ہیں خوش آمد میں لگے رہتے ہیں کام نہیں کرتے جہاں سے پھر انہوں نے کہا جناب آپ کے آپ کو پاس کوئی بریف ہے کوئی ہمیں بتائیں آپ نے کیا کیا میں تو کراچی میں تھا میں آگیا ہوں میں نے کوئی بریف لے کے نہیں آیا پھر انہوں نے کہا عارف صاحب کو بلایا عارف صاحب گئے یہ بھی آئیں بینش آئیں کر کے جو بیوروکریسی کا سٹائل ہے ڈی ایم جی کے زکوٹہ جنہوں کا کر کے آگئے یہ وہ فیکٹر سے جس کی وجہ سے چودر نصار علی خان پہ وہ نیکٹیو کامیٹس آئیں تو چودری صاحب جائش صاحب پہ ناراض ہونے کی بجائے جسٹس کازی فیض عیصہ صاحب پہ وہ اپنے ہی وہ گھر کا جائزہ لیں تو پتہ یہ چلے گا کہ خورا جو ہے نا وہ عارف خان صاحب جو ان کے سیکریٹی ہیں داخلہ ان تک جائے گا اور شویب صدیقی صاحب تک جائے گا جس طریقے کا انہوں نے کنڈکٹ کیا ہے وہاں پہ سو لیکن میرا یہ اطلاعات ہے کہ آنے والے دنوں میں کوٹ میں چیزیں پیش ہونے والے جی جی آمی صاحب پہلی بات تو یہ کہ یہ ہم بڑا اس چیز کا اطراف کر چکے ہیں گے یہ بہت ہی اچھی رپورٹ ہے بڑی ریلی کوئی کسی کمیشن کس طرح کی آتی ہے یہ جو ریاکشن آ رہا ہے براکریسی کا کہ جی میری بڑی بیستی کی ہے یہ بہت اچھا ہے کہ نہ صرف کوٹ کو we should pin them down ان کو جو اگر کسی کی پتہ چلتا ہے نہ اہلی ہے یا لیپس ہے اس کو نکال دینا چاہیے لوگوں کی جانے گئی ہیں اور مثال قائم کر دینی چاہیے کہ جی میرے ساتھ انہوں نے اچھے رویے سے بات نہیں کی جی میری بیستی کی گئی ہے بھائی صاحب پروٹوکول نہیں دیا بھائی آپ کیا جو کام ہے وہ آپ ایک سرکاری افس ہے اس کے نا کہنے پہ شکر کریں کہ ابھی تک آپ کو برخواست نہیں کیا گیا آپ کو تکالہ نہیں گیا دوسرا میں ہے معاف کیجئے گا صاحب یہ کہنا کہ ان کے پبلک ریلیشننگ کا چورج نسار صاحب کا قصور ہے اور یہ ان کے کام کی وہ انہوں نے اپنی یہ تقریر یاد کی ہوئی ہے کہ میں نے یہ یہ کام جناب یہ کام نہیں ہے باقی چھوڑے ان کے اس سے رویے سے باتوں سے تقریروں سے یہ بھو نہیں آتی ہے کہ یہ جو نیشنل ایکشن پلان کی جو قومی سپیرٹ ہے کہ ان کے آفٹر یہ دہشتگردوں کے بارے میں جائے جائے خاص طور پر مذہبی دہشتگردیں وہ نہیں آتا وہ لگتا ہے کہ ان کے ہم درد ہیں کہ جو آخری سٹیٹمنٹ انہوں نے دیا ہے کہ جناب کل ادم جو تقریری ہیں وہ سارے دہشتگردنی ہیں اب اس کا کیا آمد کریں کہ یہ یونائٹر نیشن سے لڑے ہیں یہاں پہ لڑے ہیں گوڈ تالیبان بیڈ تالیبان کے ہمیں جو بتایا جاتا ہے پالیچی قتم ہو گئی ہے سواہ قتم ہو گئی ہے یہ وہی بات ہے ان کا بیرہ ذاتی کی حال ہے کہ جس طرح مولانا عطاور رحمان کو ٹوریزم کا منسٹر بنا دیا گیا تھا اسی طرح ہی چودرن سار صاحب انٹیریر منسٹر ہیں he is not the right person right face for this job he is a very intelligent person he is a very honest person لیکن وہ اسٹرپ کے لیے نہیں ہے پٹرولیوم کے لیے بڑے اچھتے ہیں شاہد فارم مستر بھی بڑے اچھے ہیں اور شاید آپ کے بقاول پرکستان کے پرائنم بھی بھارم مستر بھی اچھے ہیں ختم ہو چکا ہے چلیں گے نہیں آپ کو کہنے کا مطلب ہے کہ چوہدری نصار صاحب اس منسٹری کے اہل نہیں ہیں اس کو سوٹ نہیں کرتے اس کے ساتھ ہی پروگرام اپنے اختلام کو پہنچتا اپنا بہت سا خیال ہوکی خدا حافظ